اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو دوستو یہ نس صدی پہلے کا قصہ ہے جب کراچی میں شادی کی ایک ایسی تقریب منقض ہوئی جس کی خوشی میں کراچی کے درو دیوار جگمکہ اٹھے یہ تقریب ٹیلی ویجن پر نشر ہوئی اور نکاح نامے پر دو ممالک کے سربراہان نے بطور گواہ دستخط کیے دوستو یہ شادی کس کی تھی اور اس شادی کو بقائدہ پاکستان ٹیلی ویجن پر نشر کیوں کیا گیا یہ ساری کہانی آج ہم بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو یہ پندرہ جولائی 1968 کی بات ہے جب اردن کے باقشاہ شاہ حسین کے چچا شریف حسین بن ناصر پاکستان کے سابق سیکریٹری خارجہ اکرام اللہ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سروت کے لیے اردن کے ولی اہد شہزادہ حسن بن طلال کا رشتہ لے کر پاکستان تشریف لائے اس رشتے کی منظوری سے پاکستان بھر میں خوشی اور مسررت کی ایک لہر دوڑ گئی سروت جنہیں ان کے گھر والے پیار سے بٹلم کہتے تھے چوبیس جولائی 1947 کو کلکتہ میں پیدا ہوئی تھی وہ برطانیہ کے عالی تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل تھی اور اردو، انگریزی اور فرانسیسی زبان میں یکساں ابو رکھتی تھی شہزادہ حسن سے ان کی ملاقات چند برس پہلے برطانیہ میں ہوئی تھی جہاں وہ آکسورڈ یونیورسٹی میں ان کے ہم جماعت تھے شہزادہ حسن 20 مارچ 1947 کو امان میں پیدا ہوئے تھے اور عربی، انگریزی، ہسپانمی اور عبرانی زبانوں پر ابو رکھتے تھے پھر 27 اگست 1968 کا دن آیا جب کراچی کے بینل اقوامی ائرپورٹ پر اردن سے آئی ہوئی بارات اتری ان سے پہلے صدر پاکستان فیلڈ مارچل عیوب خان اس بارات کے خیر مگنم کے لیے کراچی پہنچ چکے تھے بارات کا تیارہ اردن کے شاہ حسین خود اڑا رہے تھے تیارہ زمین پر اترا تو ائرپورٹ کی فضا شاہ حسین زنداباد اور صدر عیوب زنداباد کناروں سے گونج اٹھی بارات میں شاہ حسین اور شہزادہ حسن کے علاوہ اردن کے وزیر آزم بہجت تلہونی سیکریٹی جنرل زید انزمائی شہزادی منا الحسین شہزادی آلیہ شہزادی بسمیہ اور چند دیگر حکام شامل تھے عیوب خان نے بارات کا استقبال کیا ان کے ساتھ پاکستان میں اردن کے سفیر القاش الزرین اور اردن میں پاکستان کے سفیر راحت سعید چھتاری بھی موجود تھے دوسری سیم سروت کی والدہ بیگم شاہستہ اکرام اللہ جو خود پاکستان کے لیے سفارتکاری کے فرائض سرمجام دے چکی تھی اور صدر عیوب خان کی صاحبزادی نسیم اور انگزیب موجود تھی شہزادہ حسن بن طلال اپنی خوش داون کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے سر جھکا دیا بیگم اکرام اللہ نے دعائیں دیتے ہوئے ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیا بارات کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا جس کے بعد بارات سٹیٹ گیسٹ ہاؤس کی طرف روانہ ہو گئی کراچی کی آراستہ سڑکوں پر پاکستانی عوام خیر مقدمی ناروں سے بارات کا استقبال کر رہے تھے اور صدر عیوب شاہ حسین اور شہزادہ حسن کی ایک جھلک دیکھنے کو پیتاب تھے کئی مقامات پر استقبالیا بینڈ بھی فضا میں موسیقی بکھیر رہے تھے اور پھول نچاور کیے جا رہے تھے ایوانِ صدر میں بیگم شاہستہ اکرام اللہ کی جانب سے زہرانے کا انتظام تھا شام کو شاہی خاندان کلفٹن میں بیگم شاہستہ اکرام اللہ کے گھر کاشا نہ پہنچا جہاں مہندی کی رسم ادا کی گئی اس رسم میں سروت جو اب شہزادی سروت کہلانے لگی تھی کی والدہ بہنوں اور قریبی دوستوں نے شرکت کی ساتھ سہاگنوں نے شہزادی سروت کی ہتیلی پر مہندی رکھ دی اور پھر ان کی دوستوں نے ایک حسین مشر کی رکس پیش کیا اردن کی شہزادیاں یہ منظر حیرت سے دیکھ رہی تھیں اس رات شہر بھر میں چراغہ کیا گیا تھا مگر ایوانے صدر سے کاشانہ تک کی سڑک کو تو کچھ زیادہ ہی احتمام کے ساتھ سجایا گیا تھا اگلے دن 28 اگست 1968 کو دلہن کے گھر نکاح کی تقریب تھی اس تقریب میں بھی شہزادی سروت کی بہنوں اور دوستوں نے بہت دھوم مچائی شہزادہ حسن نے ان سب میں گھڑیوں اور دینار کے تخفے تقسیم کیے پھر ایک سادہ سی تقریب میں رسم نکاح ادا کی گئی یہ نکاح عالم دین مولانا جمال میاں فرنگی محلی نے پڑھایا اس نکاح کی تقریب میں اردن کے شاہ حسین وزیر اعظم بہجت تلہونی اور پاکستان کے صدر عیوب خان کے علاوہ آلہ حکام نے شرکت کی نکاح نامے پر شاہ حسین اور صدر عیوب خان نے بطور گواہان تستخد کیے پھر آرسی مصف کی رسم شروع ہوئی بیگم شاہستہ اکرام اللہ اور ان کے گھر کی خواتین نے دلہا کو سلامی پیش کی مگر جب دلہا واپس جانے کے لیے سٹیج سے اترے تو معلوم ہوا کہ ان کا جوتا چھپایا جا چکا ہے دلن کی بہنوں نے دو ہزار دینار لے کر بہنوئی کا جوتا واپس کیا اب بھرات کی واپسی کا وقت تھا اور محترمہ شاہستہ اکرام اللہ نے کراچی کے ایک ہوتل میں اثرانے کا احتمام کیا تھا جس میں دلہا اور دلہن کے علاوہ سینکڑوں افراد نے شرکت کی اس تقریب میں کراچی کی مشہور شائرہ وحیدہ نسیم نے حاضرین کو اپنے کلام سے محضوظ کیا مبارک ارض پاکستان کو یہ عزت افضائی فضائق قبلہ اول نے کی جس کی پذیر آئی مبارک ہو مبارک عالم اسلام کو سروت حسن کی ہو بصیرت ملت بیضہ کی بینائی وحیدہ نسیم کے بعد مشہور مغنیہ مختار بیغم نے بھی بغیر ساز کے مبارک بات کا نگمہ گایا یہ تقریب ٹیلی ویجن سے بھی نشر کی گئی جسے دیکھنے کے لیے ہر گھر میں لوگوں کے حجوم لگے ہوئے تھے رات کو شاہ حسین نے دلہ دلہن اور ان کے اہل خانہ کو ایوان صدر میں عشائیہ دیا اس تقریب میں بھی صدر عجوب خان نے بطور خاص شرکت کی انہوں نے شہزادہ حسن اور شہزادی سروت کو سونے کا ایک سٹ بطور تحفہ عطا کیا اور ایک خوشنوہ شمادان بھی دیا مددد ممالک کے سفیروں نے بھی تحائف پیش کیے عشائیہ کے بعد شہزادی سروت اپنی والدہ کے ہمراہ اپنی قیامگاہ کاشانہ واپس آ گئی چند ماہ بعد گیارہ نومبر 1968 کو شہزادی سروت رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی جہاں وہ آج بھی بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں شہزادی سروت کے ہاں تین بیٹیاں رحمہ سمایا اور بادیا اور ایک بیٹا راشد بن حسن پیدا ہوا ان کی اور شہزادہ حسن کی تصاویر اردن کے ڈاک ٹکٹوں پر بھی شایع ہوئیں وہ پہلی پاکستانی خاتون تھی جن کی تصویر کسی غیر ملکی ڈاک ٹکٹ پر شایع ہوئی تھی وہ دنیا کی خوش لباس ترین خواتین میں شمار ہوتی ہیں ان کے کپڑے پاکستان کے معروف فیشن ڈیزائنر رزوان بیک تیار کرتے ہیں امان میں ان کے محل کی اندرونے خانہ آرائش پاکستانی ڈیزائنر میاں احد نے کی ہے اور وہ اردن کی بیڈمنٹن فیڈریشن کی اعزادی صدر بھی رہی ہیں اور انہوں نے تائیکونڈو میں بلیک بیلٹ بھی حاصل کر رکھی ہے شہزادہ حسن کی دلچسپیاں سیاست سے زیادہ لکھنے پڑنے سے رہی ہیں اور وہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں انہیں دنیا کے متعدد ممالک نے اپنے آلہ اعزازات سے سرفراز کیا ہے جبکہ متعدد یونیورسٹیوں نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی سند اٹا کر رکھی ہے شادی کے بعد سالہ سال شہزادہ حسن اردن کے ولی احد کے منصب پر فائز رہے لیکن پھر کہانی میں ایک نیا موڑ آیا اور شاہ حسین نے اپنی وفات سات فروری انیس سو نینانوے سے چند روز قبل اپنے صاحبزادے شہزادہ عبداللہ کو اپنے ولی احد نامزد کر دیا جنہوں نے شاہ حسین کے انتقال کے فوراں بعد باتشاہت کا منصب سنبھال لیا شہزادہ حسن نے بڑے وقار کے ساتھ باتشاہ کے حکم کی تعمیل کی اور نئے ولی احد کے ساتھ وفاداری کا اظہار کیا شہزادی سرورت اور شہزادہ حسن کی یہ شادی افسانوی شادیوں جیسی تھی اور اس کی یاد آج تک اہل پاکستان کے دلوں میں زندہ ہے امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی بھی کر دیجئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا وما علینا اللہ البلاغ المبین